بیورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل جیسا کہ بیورز آپ کو معلوم ہے ربیل اول کا مہینہ ہے لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں نصیمہ جانبِ بتحا گزرکن نصیمہ جانبِ بتحا گزرکن زے احوالم محمد را خبرکن تو چلتے ہیں بیورز اپنے ٹاپک کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے یہ جاننا ہے کہ کتنی لپیٹ کی لکڑی اور اس کا تنہ ہو ایک مثال میں آپ کو دوں گا یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک لکڑی کے تنے کا درخت کے تنے کا کچھ پیس موجود ہے جو آپ کے لئے سپیشل میں نے ادھر مانگوایا ہے تو ہم اس کی پیمائش کریں گے یہ آپ دیکھیں میں نے پہلے اس کی پیمائش کی ہے لیکن آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ہے جی دو فٹ تقریباً دو انچ بنے گئے دو فٹ دو انچ اڈھائی انچ ہے ویسے دو فٹ دو انچ یعنی یہ چھبیس انچ بن رہے ہیں اس کی جو لپیٹ ہے اور اب آپ آئیں جو چھبیس انچ کی لپیٹ کا جو تنہ ہوگا جو لکڑی ہوگی اس کی یہ فرنٹ والی ٹکر کتنی ہوگی تو ہم اس کی ٹکر دیکھ لیتے ہیں یہ میں فٹ سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو اس کی آٹھ انچ ٹکر بنے گی یہ دیکھیں چونکہ یہ اس کا جو سرکم فرانسیز ہے وہ برابر نہیں ہے یہ گلائی میں برابر نہیں ہے یہ تقریباً یہاں سے اگر دیکھیں تو یہ سات انچ بن رہی ہے ادھر سے دیکھیں تو آٹھ انچ ٹکر بن رہی ہے جو بالکل گول ہوگا جس کا یہ سرکم فرانسیز ہے یہ جو دائرہ ہے تو یہ تقریباً اس کا ہر طرف سے آٹھ انچز بنے گا تو اس کا بن رہا ہے یہ کہیں سے آٹھ انچ کا اور کہیں سے ساڑھے سات انچ کا اور کہیں سے سات انچ کا تو ہم نے چھبیس انچز لپیٹ کے مال میں سے تنے میں سے لکڑی میں سے بالن نکال کر اس میں جو صافی بتہ نکلے گا وہ کتنا نکلے گا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم نے اس کا گنیا کیا ہے یہ ایک سائڈ سے چھ انچ جیدر سے اس کی لپیٹ کم ہے یعنی جہاں سے یہ تھوڑا سا اس کے اندر بیضہ ہے وہاں سے یہ چھ انچ اس کی چوڑائی ہوگی اور اس کی موٹائی ہوگی چار انچ چار انچ جیدر سے اور چار انچ جیدر سے چھ انچ اس کی چوڑائی چار انچ موٹائی تو یہ آپ دیکھ لیں چار ضربے چھ کا یہ بتہ اس میں سے نکلے گا یہ مال اس میں سے چیرائی ہوگی یہ بتہ سامنے آ جائے گا تو آپ یہ دیکھیں فیٹ کے ساتھ یہ چھ انچ چیرائی کر کے اندر اندر جو یہ بتہ رہ جائے گا وہ چھ انچ تو ایسے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ چار انچ بن رہے ہیں اندر اندر جو صاف سترہ مال اس کے اندر سے نکلے گا تو اب آپ یہ کلیا دیکھ لیں کہ اگر چھ بیس انچ لپیٹ کا جو تنہ ہوگا اس کے اندر سے جو صاف ہی جو بتہ نکلے گا وہ چھ بھائی چھ کبھی نکل سکتا ہے اگر اس کے اندر بیضہ نہ ہوتا تو اس میں سے پانچ بھائی پانچ کا بتہ بھی نکل سکتا تھا اور چھ بھائی چھ کا بتہ بھی نکل سکتا تھا لیکن چونکہ اس میں بیضہ ہے چھ ضرب چار کا ہم نے اس میں سے بتہ نکال لیا تو اب ہم نے لگانا ہے کہ اس لکڑی کا ٹوٹل وزن کتنا ہے اور اس میں سے بالن کتنا نکلے ہیں اور صافی مال اس میں سے کتنا نکلے ہیں تو ہوئیورز آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں سے جو اس مال کی صفائی کی آرے کے ذریعے تو یہ آپ دیکھیں یہ یہاں پر تقریباً ڈیڈ انچ بن رہے یہ دیکھیں ڈیڈ انچ جب اس کی صفائی ہوگی تو کیا کرتے ہیں جو فرنیچر والے ہیں اس کے اندر سے تقریباً جو ہے نا وہ تین انچ کی پھٹی نکال لیں گی یہ میں آپ کو مارکنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ یہاں سے آپ دیکھیں صافی یہ تقریباً پونی انچ یہ موٹی ہوگی ایسے اور ادھر سے بھی آپ پونہ انچ کریں گے یہ دیکھیں یہ 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 اب یہ جو پھٹی اس کے اندر سے نکال لے گی وہ ساڑھے تین انچ چوڑی اور پونی انچ اس کی موٹائی ہوگی یعنی کہ میں آپ کو سوتروں میں بتاتا ہوں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے سوتر موٹی اس کے اندر سے پھٹی نکلے گی اس کی چوڑائی ہوگی جو اس میں سے سکریپ اترے گا یہ بتہ سافی آپ کا نکل گیا اس میں سے جو سکریپ نکلے گا اس کی سائیڈوں سے یہ پھٹی بھی نکلے گی آپ کی یعنی چھے سوتر موٹی اور اس کی لینڈھ ہم نے کیا ہے یہ ساڑھے تین انچ چوڑائی ہوگی اس کی یہ پھٹی آپ کی فرنیچر والے پہ اگر ادھر ورک شاپ میں آپ فروخت کریں تو وہ بھی فروخت ہوگی تو اس طریقے سے آپ اس کی ایوریج نکال سکتے ہوئے جو سائیڈوں سے اس کا اترے گا سکریپ اس میں سے بھی آپ مال جو کارامت پھٹی ہے وہ نکال سکتے ہو تو اب آ جاتے ہیں اس کے وزن کی طرف تو میں آپ کی توجہ دلا ہوں گا جب ہم نے اس کی ایسے پیمائیس کی اس کی جو لپیٹ ہوئی وہ چھبیس انچ ہوئی یہ ہیدھر لکھ دیتے ہیں چھبیس انچ اس کی ہے لپیٹ اور اس کی جو لیند ہے وہ دس فیٹ ہے دس فیٹ چھبیس انچ لپیٹ اور دس فیٹ اس کی لیند ہے تو ہم اس کا وزن نکال لیں گے یہ لپیٹ ضرب ہے لپیٹ ضرب یہ جو لپیٹ ہوگی یہ انچ کے اندر ہوگی اور جو اس کی لیند ہوگی اس کی تنے کی تو یہ فیٹ کے اندر ہوگی دس فیٹ فوٹ کے اندر ہوگی تو اب آپ کیلکولیشن کر لیں یہ دیکھیں چھبیس ضرب چھبیس یہ ہوگیا ہماری لپیٹ ضرب لپیٹ اب اس کو ہم ضرب دے دیں گے دس سے یہ ہوگیا ستیٹ سو ساٹھ تقسیم ہم اس کو کریں گے تئیس سو چار وہ جو کلی ہے مربع خود کا تو اس کا وزن آپ کا بن گیا دو تو اب آپ دیکھیں دو من نو سو چون تیس تو یہ تقریباً بنے گا پونے تین من یہ جو یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس میں سے بتا کتنا نکلے گا اور اس کے سکریپ میں سے اس کی جو سائیڈوں سے مال اترے گا اس میں سے یہ پھٹی نکال کر جو کہ چھے ستر موٹی ہوگی اور ساڑھے تین چوڑی ہوگی سکریپ کے اندر سے آپ اس کے یہ پھٹی نکلوائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کے پاس تو اس کے اندر سے آپ کا صرف اور صرف جسٹ ون ایک چوتھائی اس کے اندر سے آپ کا بالن نکلے گا بقایا جو ہوگا تین حصے آپ کا اس میں سے کارامد مال نکلے گا بتہ نکلے گا بتے میں سے پھر آپ پھٹے چرائی کروالیں پائے چرائی کروالیں وہ پھر جیسے آپ کی مرضی ہو تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس ٹیمبر ہے پیمائش کے اندر جتنے من بھی جتنے سکیئر فٹ بھی اگر پیمائش کے اندر بنتا ہے تو اس کا ریال کنڈے کے اوپر کانٹے کے اوپر وزن کتنا ہوگا یہ کلیا میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیمائش کے اندر آپ کا کتنے سکیئر فٹ ٹیمبر بنتا ہے اور اس کا وزن کتنا ہوگا چونکہ سکیئر فٹ کے اندر جو ہم من نکالتے ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں تازہ مال کے اندر گیلے ادھر وزن میں جس نے خرید کی ہوگا اس کو نقصان ہوگا تو ہم یہ کلکولیشن آپ کو بتائیں گے کہ پیمائش کے اندر اور من کے اندر کتنا ڈیفرنس ہے اور اس کا کلیا بتائیں گے کہ پیمائش کے اندر کتنا ٹیمبر ہے اور اس کا وزن ریال وزن کتنا ہوگا تو مجھے دیجئے گا اجازت اللہ کہامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار